جب ہم یہ سبزیاں لیتے ہیں پھر ہم ریٹلیس کے مطابق چیک نہیں کرتے ہیں یہ کیا وجہ ہے یہ چیک کرواتے ہیں یہ چیک کرواتے ہیں ابھی چیک کرواتے ہیں بلوائیں ریٹلیس منگوائیں ابھی ہم یہ ریٹلیس چیک کریں گے آپ نے مطر سو رپے کلو لیا اوپر سے نمزان المبارک کا مبارک مہینہ آگیا اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ریٹلیس کے مطابق مطر انہوں نے آپ کو دیا یا نہیں دیا اور پھر اس کے اوپر کیا کہانی آتی ہے مزید بھی یہ تفصیلات آپ کو دیکھنے ریٹلیس آ چکی ہے بتائیے کہ اس میں مطر کا ریٹلیس آپ پڑے ہیں جا آپ پڑے ہیں لئے آپ پڑے ہیں جا 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 آپ کو پڑے ہیں مٹر 86 رپے کھلو لگا چیک آپ کو پڑے ہیں جا دیکھیں گا ڈیٹلیس کے مطابق زنان مجھے پڑے ہیں Hahaha میری باہ سنوے ہیں آپ مجھے پورا کر کے دے ہیں مانکہ موسیقی آپ پوچھیں گے آپ کیا پوچھ سکتے ہیں اب آپ ان کو 86 رپن یہی کر سکتا ہوں میں واپس کر سکتا ہوں نہیں نہیں یہ آپ عادت بنائے نا کہ جب آپ سبزی لیں تو ریٹ لسٹ نہ پوچھیں باہی ریڈ بچھتے کوئی منتے دنداز ہوتا یہ مجیسٹریٹ کیا کر رہے ہیں بھائی مجیسٹریٹ یہ مجیسٹریٹ یہ مجیسٹریٹ کہتے ہیں کہ جی مجھے ریٹ لسٹ کا نہیں پتا ٹھیک ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے جو ہے نا وہ من کا یہ صاحب ہے ہاں یہ سین یہی ہے نا تو میرا ان لوگوں سے ریلیشن ہے لیکن آپ کے پاس یہ ریلیسٹ ہے اس میں کتنا لکھا 85 اور یہ کتنے میں سیل کر رہے ہیں ہنڈرڈ میں ایسا ہی ہے آپ پوری مارکیٹ چیک کریں ذرا جا کے آپ کو کوئی داثر پہ ظاہری بات ہے مزدور آدمی جاگر 85 میں لے کے آ رہا ہے اس کو کیریج پڑھ رہا ہے یہاں کے کھڑے ہونے کا اس کو رینٹ پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کی اپنی کاؤسٹ یہ کام منیمم بان تھاؤزنڈ اس کو ایک مزدور کو ملنا چاہیے شام تک ٹھیک ہے اس نے اپنا ہزار بھی نکالنا ہے یہاں کا کرایا بھی نکالنا ہے جس چیز پہ جا کے لے کے آتا ہے اس کا رینٹ بھی نکالنا ہے ہاں اگر تو یہ ایک سو بیس ایک سو پچاس یا وان پیٹی میں سیل کر رہا ہے تو یہ باقی بہت غلط کر رہا ہے اگر وہ ہنڈرڈ کے اوپر ٹین پرسینٹ یا ففٹین پرسینٹ چوری تو چوری اگر وہ ایک روپے کی بھی ہو تو وہ تو سارا ملک کھا گیا آپ اس کا مطلب یہ جو ہم تن آپ ان کے سامنے آپ کی مجال نہیں ہے جب آپ پیدا نہیں ہوتے تب سے میں ان لوگوں کے خلاف ہوں جو اس کو ملک کھا گیا آپ ان لوگوں کا بیچارے غریب لوگوں کا تماشا لگا لیتے آپ شام تک ایک بندے کی پرابلم حال کر کے دکھائیں میں یہاں تین چار بندوں کی روج کی کرتا ہوں جتنی میری حصیت ہے بڑے آدمی کو ہاتھ ڈالیں ان لوگوں کے مسدوروں کا بڑے آدمی کو کیا ہاتھ ڈالیں جب سے جب ہم خود جب تک سیرے آپ کو پتہ ہے آپ کو ریالیٹی پتہ ہے جس کا آپ بتا رہے ہیں بڑے آدمی کو بھی ہاتھ ڈالیں پاک رمضان رمضان کا میننگی نہیں پتہ اس قوم کو حرام کا رزق کھا کے اس قوم میں آپ نہیں آتے ہیں حرام کا رزق یہاں دیا میں نے آج تک اس ملک سے ایک رپیہ نہیں لیا ٹھیک ہے نا ایک رپیہ تک آج تک نہیں لیا اس ملک سے میں دے ہی رہا ہوں ہر چیز کا ٹیکس بڑھ رہا ہوں بات یہ ہے کہ آپ جس رمضان کی بات کر رہے ہیں کیا آپ کو کتہ ہی حرام نظر آتا ہے بلی حرام نظر آتی چوہا حرام نظر آتا ہے حرام کے پیسے خریدا ہوا دودھ بھی حرام کا ہے گوست بھی حرام کا ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ لوگ تو سارے اسی کام اور یہ جب تک آپ ہیلیٹ کلاس کے لوگوں کو نہیں کریں گے یہ نہیں نظام صدر سکتا جب تک یہ نظام چھوٹے طبقات سے سیدھا نہیں ہوا بڑے طبقات تک کیسے سیدھا ہوا یہاں لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوا ابھی کہ آپ مینڈر کو لے لیں بتائیں آپ مجھے اگر آپ اچھا اب آپ کے کہنے کے مطابق جو ہم اپنے تنخواہوں سے ٹیکس کارٹ کر اس ادارے کو یہ پیسے دیتے ہیں میجسٹریٹ کو یہ تنخواہ دیتے ہیں کہ آپ نے چیک ان بیلنس درنا حرام ہو گئی کمائی ان کی کے لئے میں نے ایک سلنڈر لیا تین ہزار پی کا لے لیا ٹھیک ہے میں پورا مہینہ یوز کر رہا ہوں آپ سوئی گیس کا بل کیسے پچیس ہزار کا بھیج رہے ہیں وہ کونسی گیس ہے یہ اتنی مہنگی ہے بہت سپیشل گیس آ رہی کو دنیا سے پٹرول ہے آئے دن آپ بڑھا رہے ہیں دنیا میں پرائیس چیک کریں ٹھیک ہے کیونکہ آپ کی اپروچ میں نہیں ہے آپ کی اپروچ صرف یہ روڑ والا ہے یہ رکھچے والا ہے پلیس والے کو دیکھیں کوئی بندہ ڈالے کو نہیں روکے گا کوئی بندہ کسی بڑی گاڑی کو نہیں روکے گا صاحب نے بلیک پیپر لگائے ہوئے اس میں کیا جا رہا ہے رکھچے پر ایک بندہ بھیک لے کے جا رہا ہے اس کو بولیں گے آؤ ادھرہ جب چیکنگ کرو بھائی ایسے نظام نہیں بدلنے والا سمجھے نا آپ اس کی ریالیٹی پر کو پکڑیں جو ریالیٹی ہے آپ تو پتے توڑ رہے ہیں تنہ تو ویسے کا ویسا مضبوط ہے اور جب تک تنہ مضبوط ہے نا آپ اس ملک میں کوئی چینے متفق کرتے ہیں ان کی باز متفق تو ہونا چاہیے بندے کو دیکھیں اب اگر یہ آپ کو سور پہ کلو دے رہے ہیں اور ریٹ لس کے مطابق ریٹ لس دی ہے سیل کی بجیس ٹیل دے پتہ نہیں اب یہ منڈی کی سیل کی ہے کہ ریٹیل کی ہے یہ اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں ریٹیل کی لہتا ہوتی ہے اور ہمیں پتہ ہے اور ہول سیل کی لہتا ہوتی ہے پتہ ہونا چاہیے نا جب انہوں نے بچے میری بات سنو یہ اس نے ایٹی بائیب ادھر سے دے دیا منڈی سے آپ سر پہ اڑھا کے لے کے جاتے ہیں رکشے پہ لے کے جاتے ہیں گاڑی پہ لے کے جاتے ہیں اس کو اس سے کوئی ضروع کار نہیں وہ آپ اور شاپر کے تو بعد کی بات آتی سیل کرے گا شاپر بھی لگائے گا ظاہر ہاتھ میں تو سبزی نہیں دے گا ٹھیک ہے تو بات یہ ہے ان بچاروں کو بچے تھے ان کی حالتیں یسی ہوں